عمرے کی دائیگی کے لیے جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر ہے سالدی حکومت نے زائرین کو تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سفر کی اجازت دے دی ہے پروازوں کو نئی نوٹیفکیشن پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے جنرل آتھارٹی آف سیول ایوییشن گاگا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تمام عمرہ زائرین کے لیے مملکت کے کسی بھی ائرپورٹ پر آمد اور روانگی ممکن ہو سکے گی ملک کی اور بین الاقوامی پروازوں عمرہ زائرین کے لیے کوئی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ استعمال کر سکتی ہیں جبکہ پروازوں کو نئی نوٹیفکیشن پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے تو عمرے کی دائیگی کے لیے جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی حکومت نے زائرین کو تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سفر کی اجازت دے دی ہے یاسر ملک نے ہمیں جوائن کر دیا ہے یاسر بتائے گا اس بات کا یقینی طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہوگا جی ملکم دیکھیں عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے والے زائرین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے عمرہ ویزا کے عامل جو زائرین ہیں ان کو مملکت کے تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آمد اور اپنی روانگی جو ہے اس کو ممکن بنا سکیں گے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں میں عمرہ زائرین کے لیے کوئی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ استنبال جو ہے وہ کر سکے گی سعودی ایوییشن حکام جو ان کی دانے سے یہ بتایا گیا ہے اور پروازوں کو نئے نوٹیفکیشن پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے خلاف بردی کرنے والی جو ائرلائن ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں یہ بتایا گیا ہے اس سے قبل ہمرا ویزا والی جو مسافر سے صرف وہ جدہ اور مدینہ ائرپورٹ سے سفر کرتے تھے اب جو ہے دمام القسیم ریاض سمیت دمام جو ائرپورٹ ہیں اس نے آمد اور روانگی جو ہے عمرہ زائرین کی ان کو اس کی سہولت جو ہے وہ عبدالسیاب ہوگی جی شیک ہے بہت شکریہ یاسر ملک آپ کا